موسیقی 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 کی سوبے سے انہوں نے منی لانڈرنگ کی اور یہ صدر پاکستان میں تھے سندھ میں نہیں تھے اور یہ نیا فیشن ہے کہ پیپلز پارٹی آلے چاہتے ہیں ان کا کیس جو ہے وہ کراچی میں سندھ میں لگے کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی گوٹی ان کی ایسی ملی ہوئی ہے کہ نیچے سارے بیروکریٹس ان کے ہیں سارا چوری کا نظام اور ڈکیتی کا سارا پروگرام ان کا وہاں ہے پنجاب والے چاہتے ہیں ان کا کیس لاہور میں لگے آپ یقین رکھیں کہ لاہور میں انہوں نے پوری ایسی پلیننگ کی ہوئی تھی کہ تمام تخت لاہور کے یہ مطاعد ہوں تخت لاہور ہی نہیں رہا تو مطاعد کیا ہوں گے اور اب چیخیں مار رہے ہیں کہ جمعیرات ہو گئی ہے ملاقات نہیں ہوئی ہفتہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی جیسے یہ وہاں سے کومرہ کر کے آئے ہیں نعوذ باللہ منزالے کی چوری کے سارے کینڈیٹ ہیں لوٹ مار انہوں نے کی شیخ صاحب مجھے پیپس پارٹی کے تھوڑا بتائی ملون لیگ میں بھی آتا ہو شیخ صاحب پنڈی آپ کو پتہ نا بڑا سینسٹیو ہے پیپس پارٹی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ایک اور سیاسی شادت ہونے جاری ہے تو پنڈی کیا ضرور تھی بھی کرنے کی وہ پنڈی تو بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے پیپس پارٹی کے بندے مارے گئے اندر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ انہوں نے بندوں کو مروانے کی پوری جب بھٹو کو کیس ہوا جن لوگوں نے بائیس یا جتنے لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی اس کو شیخ رشید نے نوکریاں دی بے نظیر کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ان کو ناکس قسم کے نکارہ پلارٹ انہوں نے دیے اور خود جو ہے وہاں ایسے ایسی بلڈگیں بنائی ہیں چندریگر روڈ میں دو ہی مالک ہیں کراچی میں یا آصف زرداری یا پاکستان ریلوے تیسرا بندہ کسی کا نام نہیں ہے وہاں پہ جتنی پراپرٹی ہے دو مالک ہیں وہاں کے جتنے ٹاور ہیں یا آصف زرداری ہے یا شیخ رشید احمد خالی رہ گی ہے وہ پاکستان ریلوے کی شیخ رشید احمد تو عارضی ایک نام ہے لیکن پاکستان ریلوے انگریزوں کی جو زمین ہے وہ وہ یہاں یا کراچی میں آصف زرداری ہے یا پاکستان ریلوے ہے رائٹ تو شیخ صاحب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب نوازتری صاحب کی طرح جیل میں جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو یہی کراٹ جائے گا کہ اپوزیشن کو جیلوں سے بھر دیں یہ کون سی بڑی خوبی ہوگی جو کی جائے گی اس سارے اس میں دور حکومت میں دیکھیں آصف زرداری تو پروفیشنل ہے وہ جیل کاٹ لے گا اور اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا اس نے ساری اپنی سیاست کونس پریسیز سے کی اس نے شہید کی شہادت کا فائدہ بھی ایک ملازمہ کے پرس میں سے وسیعت نکالی بینک اکاؤنٹ ان کے پاس ہیں بلاول صاحب کے پاس اور ان کے بچوں کے پاس والدہ صاحب آگے لیکن جو وسیعت سی سیاسی وہ نوکرانی کی پرس میں سے نکلی اور آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا کیس جس کی ایف آئی آر آصف زرداری نے میں ایک اینی شاید کے طور پر آپ کے سامنے بیان دینا چاہتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے بے نظیر بھٹو کی پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دی میں اینی شاید ہوں کیسے حکومت کا بے حد اسرار تھا اچھا میں اینی شاید ہوں میں اس حکومت میں تھا بھئی آہا صحیح ہے میرے سامنے ساری بات چیٹیں ہو رہی تھی ہمارے گھر جل رہے تھے ساری پاکستان کی ریلوے جل گئی جس دن بے نظیر شہید ہوئی اس دن آصف زرداری کی سیاست تو آسمان پہ چلی گئی اور پاکستان ریلوے جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی اور یہ اتنے ملے ہوئے لوگ تھے کسی نے ملتان میں ٹرینے ہی نہیں روکی تاکہ جو آگ میں جائیں جھونکتی جائیں تاکہ یہ کمیشن خوروں کے لیے مزید راستے بنیں سو پاکستان کی سیاست میں میں آپ کے پروگرام میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ میں آئی وٹنسوں کے آصف زرداری نے بے نظیر کی پوسٹ مارٹم ریپو نہیں ہونے دیا شیخ صاحب زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیلوے سے مہینہ رہا ہے جیلو میں نے پہلے بھکتی بارہ سال بغد لیں گے عمران خان کی جیل بھی جیل اس کا سسرال ہے جی سارا پروفیشنل ہے وہ جیل کا آپ دیکھیں نا مجھے ابھی میں ایک آپ کے صاحب کی طرف گیا تھا میرے بھی صاحب ہے دوست ہیں بھائی ہیں تو وہ مجھے فوٹو دکھا رہے تھے کہ حاکم علی زرداری زیاو لک کے گلے میں اجرک ڈال رہے ہیں اگر آپ نے دکھانی ہو تو لے لیں میں ان کو کہوں گا کہ آج کے پروگرام میں دکھا دیں آپ کے شروع ہاں جی میں نے بھی دیکھی دی آپ دکھا دیں کیونکہ انہی کے فون میں تھی میرے بھی فون میں ہے میرے فون میں بھی ہے چلیں آج یہی بات کریں کہ آج اپنے فون میں سے دکھا دیں کہ حاکم علی زرداری آصف زرداری ہے اس کے زیاو لک کی گردن میں اجرک ڈال رہے ہیں کیا بات ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور یہ جو شمشمہ لگا رہے ہیں یار فلودے والا دیں بھلے والا چٹنی والا اچار والا قبرستان والا انہوں نے قبروں کو نہیں معاف کیا ظالم لوگ کس موں سے یہ ڈانت نکالتے ہیں کس موں سے یہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اب یہ سیاستدان پیسے لگاتے ہیں پہلے لوگ ان پہ مرتے تھے آپ یقین جانے پی ٹی آئی کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کتائی یہ ہے کہ سندھ میں انہوں نے کام نہیں کیا اچھا اگر پی ٹی آئی انٹیریر سندھ میں صحیح طرح کام کرتی تو آج یہ منحوس چہرے اس ملک میں شیخ صاحب اگر اتنے لوٹا زرداری صاحب نے تو سندھ میں دوبارہ کیوں ووٹ پڑا ان کو سوال تو یہ ہے زیادہ جیت کے ہیں مسئلہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ پی ٹی آئی کی کتائی ہے انہوں نے کمپین ٹھیک نہیں چلائی اور سندھ میں لوگوں کو مظلوموں کو وڈیروں کے نیچے پٹواریوں کے نیچے تحصیل داروں کے نیچے تھانے داروں کے نیچے انگریز راج بنایا ہوا انہوں نے اور انگریز راج کی غلامی کی سوچ سندھ میں جس دن اٹھی تو یہ پاکستان شوٹ آف ہو جائے گا ایسی ترقی کرے گا لوگ یاد رکھیں گے صرف انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہے غریب لوگوں کو تھانے ان کے کچیریاں ان کی عدالتیں ان کی بدماش ان کے جتنے اس ملک میں اجرتی قاتل ہیں جب یہ آصف زرداری صاحب جیل میں رہے انہوں نے اپنی ایک انٹرنل فورس بنائی ہوئی تھی اور آج بھی وہ انٹرنل فورس ان کے رابطے میں جتنے اس ملک میں اجرتی قاتل ہیں وہ آصف زرداری کے صاحب کے ساتھ اٹھائے چاہے اور یہ اس نے جیلوں میں اپنا نیٹ ورک بنایا اور بلکہ جیل کے ایک ہمارے دوستی ہیں جو میڈیکل آفیسر ہوتے تھے ان کو سینیٹر بھی بنایا باہر آ کے ایسے کئی اور لوگوں کو بھی سندھ کے کوٹے سے سینیٹر بنایا جن کا تعلق پنجاب سے تھا اور وہاں بولنے والی کوئی آواز نہیں تھی کہ سندھ کے کوٹے سے پنجابی ممبر بن رہے ہیں سو یہ ساری باتیں اس کریمینالوجی میں اس نے پی ایڈی کی ہوئی ہے بہت اچھا جملہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا ہے آصف زرداری نے کریمینالوجی میں پی ایڈی کی ہوئی ہے اور وہ کرائم کی شہاتے مٹانے کے لیے جس طرح بینظیر کے کیس میں بینظیر بھٹو شہید کے کیس میں بہت سارے نام جن کے میں لینا نہیں چاہتا وہ مارے گئے جس طرح بہت سارے پولس آفیسر کراچی میں مارے گئے جو مرتضی بھٹو کے کیس میں انویسٹیگیشن کے لیے بڑھتے تھے اسی طرح سیاست میں ان کی رسوائی کا ان کی زلت کا ان کی کمقلی کا ذنی پستی کا یہ مقام آ گیا کہ بڑے فخر سے انگلیاں اٹھاتے ہیں چوری میں ہیں جی لانت ہے ایسی سیاست میں انگلیاں اٹھاتے ہیں ایسے ایسے کر کے کوئی عمران خان کا ورکر اٹھائے تو اور بات ہے تم چورو کس بات پہ وکٹری کے نشان بنا رہے ہو تم نے کیا کیا ملک کو لوٹا ہے درداری صاحب میں جتنی بھی باتیں آبیسلی الزامات کی حد تک ہے وہ ثابت کچھ نہیں ہوا یہ شیخ رشید صاحب کی ذاتی رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پروف ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے موسٹ ویلکم ایس پروگرام میں آکے ان الزامات کا جواب دے جو الزامات بھی لگا رہے ہیں شیخ رشید صاحب ان کے پر جو کہ فیکچولی بھی ثابت نہیں ہو سکے کسی کوٹ آف لاؤ میں شیخ صاحب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ نے شیخ صاحب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے آپ نے نواز شریف صاحب نے حسین اکانی نے یہ اس زمانے سے یہ ایسا پرسیپشن منایا زرداری صاحب کا میسٹر ٹین پرسنٹ کا جو جھوٹا پرسیپشن ہے بے رزیر بھٹو صاحبہ کو سیاسی طور ٹین ویڈیر بھٹو صاحب어도 کھونی